دنگل ہماری وراثت ہے کشتی ایک جنون ہے اور جیداری کا نام پہلوانی ہے کشتی یعنی دنگل وطن ہندوستان کا ایک ربایتی کھیل ہے اور اس ربایتی کھیل کا دنیا میں بلند مقام ہے اس کھیل کو شروعاتی دور سے ہی اولمپک کھیلوں میں شامل کیا گیا ہے اس کھیل میں ہندوستان کے میل ریسلرز نے ساری دنیا میں وطن ہندوستان کا پرچم لہرائیا ہے لیکن فیمیل ریسلرز نے بھی اپنا خوب نام کمایا ہے اور ساری دنیا میں وطن ہندوستان کی شان بڑھائی ہے آج کی یہ فیمیل ریسلرز کھیل جگت کی شوکین پیڑی کے لیے ایک آئیڈیل ہیں دیکھو میری دنیا چینل کے پیارے ساتھیوں میں نعیم خان حاضر ہوں آج کی خاص پیشکس فیمیل ریسلر ساکچی ملک کی حالاتی زندگی لے کر دوستو کشتی کی دنیا میں ریسلر ساکچی ملک کا خاص مقام ہے انہوں نے اولمپک میں بطن ہندوستان کے لیے میڈل جیتا ہے اور وہ ہندوستان کی پہلی میڈل جیتنے والی ریسلر بنی ہے ساکچی ملک ایک فیمیل ریسلر ہے ان کا جن موکھرا گاؤں رہتک حریانہ میں 3 ستمبر 1992 کو ہوا تھا ساکچی نے اپنے دادا بدلو رام کی ربایت کو قائم رکھتے ہوئے کشتی کی دنیا میں اپنا قدم رکھا ساکچی کے دادا اپنے وقت کے ایک جانے مانے ریسلر تھے ساکچی اپنے بچپن ہی سے کھیل کود کی شوقین تھی جب وہ ایک بار اپنی ماں سدیش ملک کے ساتھ چھوٹو رام اسٹیڈیم گئی تو دادا بدلو رام کا خون ایک شاندار ریسلر بننے کے لیے جوش مارنے لگا ساکچی ملک کی ماں ان کے ریسلر بننے کے خلاف تھی کیونکہ وہ ساکچی کو ایتھلٹ بنانا چاہتی تھی تاتھی کہیں نہ کہیں ان کی سوچ تھی کہ ریسلر لڑکیوں کا کھیل نہیں ہے لیکن ساکچی نے اپنی محنت اور لگن سے ثابت کر دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے ساکچی نے اس وقت کئی مقابلوں میں حصہ لیا اور جیت حاصل کی ساکچی نے اپنے شروعاتی دور میں دنگل میں اپنی طاقت پر مہارت کے دم پر لڑکوں کو خوب دھول چٹائی ساکچی نے ریسلنگ کے لیے مہج بارہ سال کے عمر میں کوچ اشور دہیہ سے ٹریننگ لینا شروع کی شوٹو رام اسٹیڈیم کے اکھاڑے میں کشتی کے دعاو پیس سکھے کوچ اشور دہیہ نے ساکچی ملک کا لگاتار حوصلہ بڑھایا اور گھرمالوں نے ساکچی ملک کا ریسلر بننے میں بخوبی ساتھ دیا سال دوہزار دس میں ساکچی ملک نے انٹرنیشنل لیبل پر پہلی بار جونئر ورلڈ چیمپینشپ کے مقابلے میں حصہ لیا اور شاندار جیت کو اپنے نام کرتے ہوئے برانج میڈل حاصل کیا اب ساکچی ملک کی شہرت دھیرے دھیرے پروان چڑھنے لگی سال دوہزار چودہ میں ساکچی ملک کو انٹرنیشنل ریسلر کے طور پر اخواس پہچان ملی اس دوران ساکچی نے ڈیو انٹرنیشنل ریسلنگ کے مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا ساکچی نے اپنے شاندار کھیل کو جاری رکھتے ہوئے گلیس گو کامن بیلت کھیل میں کیمرون کی پہلوان ڈویگ گونوئیہ کو چار جیرو سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں میچ جیتا پھر سیمی فائنل میں ساکچی ملک کا مقابلہ کناڑائی پہلوان بریکٹ سٹون سٹون سے ہوا اور تین ایک سے شاندار جیت حاصل کی اب نائزیریا کی پہلوان امینت ادینئی کے ساتھ فائنل مقابلہ ہوا اس فائنل مقابلے میں چار جیرو سے بڑت بناتے ہوئے جیت حاصل کی سال دوہزار چودہ میں ساکچی ملک کا مقابلہ تاشکینٹ کی بولڈ چیمپینشپ میں سولے کے راؤنڈ میں سینگل کی پہلوان سمگوہ سے ہوا اور انہوں نے باؤٹ کو چار ایک سے جیت لیا سال دوہزار پندرہ میں دوہا ایشن چیمپینشپ میں دو راؤنڈ کے مقابلے میں جیت حاصل کر کے تیسرے پائیدان پر برانج میڈل اپنے نام کیا سال دوہزار سولے کے سمر اولمپکس میں مقابلے میں شروعاتی دور میں ساکچی ملک پانچ ہیرو سے پچھڑی چل رہی تھی لیکن ساکچی نے اپنے جوش اور جنون کے دم پر شاندار بابسی کی اور سات پانچ انگ سے جیت کر ریپ چل سسٹم کے تحت برانج میڈل حاصل کیا اس طرح ساکچی ملک کا جیت کا سلسلہ مسلسل جاری رہا انہوں نے سال دوہزار پندرہ دوہزار انیس کے بیس تین برانج میڈل اور ایک سلور میڈل جیت کر کشتی کی شوقی نئی جنریشن کے پہلوانوں کے لیے موٹیویشن کا کام کیا ہے ساکچی رو جانا چھے سے سات گھنٹے روٹین پرکٹس کرتی ہیں بے پانچ فٹ چار انچ لمبے قد چونسٹھ کلوگرام بزن کی فری سٹائل ریسلر ہیں ساکچی ملک نے ہندوستانی ریسلر ست برت کادیان کو اپنا ہم سفر چنا ہے اور اب وہ اپنے شہر رو تک میں پرسکون زندگی گزار رہی ہیں ساتھیوں یہ تھی ہندوستان کے شاند پہلوان ساکچی ملک کی حالات زندگی کی داستان ایسے ہی کسی خاص ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا